اور خداعات کا شکر ہے کہ ہمیں علی جیسا موحد ملا ہے علی مولا جیسا امام ملا ہے جس کا نحجر بلاغہ جیسا انسائیکل و بیڈیا معرفت الائی کا ہمارے پاس موجود ہے اور میں کہتا ہوں باقی چیزوں کو چھوڑو فقط پہلا خطبہ پڑھ کے دیکھو تمہیں پتا چلے علی اللہ کی معرفت کس انداز سے کراتے ہیں اور جب پہلا خطبہ اٹھا کے دیکھو گئے تو مولا کہتے ہوئے نظر آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا جبلغ مدحقہ القائلون ولا یحسی نعماء العادون ولا یعطی حق المجتہدون اللذی لا یدرکہ بغد الحمام ولا جنالہ غوث الفتن اللذی لیسا لصفت ای حد معدود ولا نعت الموجود ولا وقت معدود ولا عجر ممدود فاطر الخلائق بقدرت ہی وناشر الریاح برحمت ہی ووتد بسخور میدان عرض ہی اول الدین معرفتہ معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہی وکمال تصدیق بہی التوحید وکمال التوحید الاخلاص لہو وکمال الاخلاص لہو نفی الصفات انہو لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہو غیر الصفہ ومن بصف اللہ سبحانہو فقد قرنا ومن قرنہو فقد جزہو ومن جزہو فقد سناہو ومن سناہو فقد جاہلہو ومن جاہلہو فقد اشارہ الیہی ومن اشارہ الیہی فقد حدہو ومن حدہو فقد عدہو ومن عدہو اللہ اکبر ومن کال فیما فقد زمنہو ومن کال علامہ فقد اخلا منہو کیا توحید ہے حمد ہے اس اللہ کی جس کی مدھا تک گفتگو اور مدھا کرنے والوں کی رسائی تک نہیں وَلَا يُوَتِّ حَقَّ وَلْمُجْتَهِدُونَ کوشش کرنے والے اس کا حق عدا نہیں کر سکتے کوششیں کرنے والے اس کا حق عدا نہیں کر سکتے شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے بلند ہمتیں اسے پا نہیں سکتیں اور فام و فراست کی تہہوں میں غوطہ لگانے والے اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے یہ کمال ہے جو توحید مولا نے بیان کی ہے ایک ایک جملہ میں کہتا ہوں اس کے اندر ہزاروں راز شپے ہیں اگر بیان کے میں تو کہتا ہوں اس خطبے کی اوپر پورا اشرا ہونا چاہیے مجالے سننے چاہیے لوگوں کو بتائیں کہ علی مولا نے کیسے تاروف کر آیا ہے توحید کا ٹھیک ہے مولا کائنات نے ایک ایک جملے میں ہزار ہزار راز کھول کے رکھ دیا ہیں فرمایا کہ اللہ کی توحید خالص تب ہوگی جب اس سے اس کی صفات کی نفی کرو سوال آپ سے کرنا چاہوں گا امام کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی توحید خالص تب ہوگی جب اس سے اس کی صفات کی نفی کرو کیا مطلب تم یہ کہو کہ اللہ خالق نہیں ہے اللہ رازق نہیں ہے ہاں اللہ عالم نہیں ہے یہی مطلب ہے نا ظاہری ظاہری ترجمہ یہی ہوگا نا بھئی اس کی کمال توحید یہ ہے اور اس کا اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کرو یہ در حقیقت مولا نے تشیعہ کا نظریہ بیان کیا ہے کیونکہ ہمارے اور غیر شیعہ لوگوں کے درمیان یہی تو فرق ہے ان لوگوں کے نزدیک اللہ کی صفات اور اس کی ذات الگ الگ چیزیں ہیں اس کی صفات اینِ ذات نہیں ہیں جبکہ ہمارے مکتب کے اندر اس کی صفات اور ذات میں دعیت نہیں ہے اس کی صفات اس کی اینِ ذات ہیں مثال دوں ہمارے بچے بھئی گھر سے نکلتے ہیں پڑھنے کے لئے ایک وقت تھا جب وہ ڈاکٹر نہیں تھے علم نہیں تھا علم حاصل کیا وہ ڈاکٹر بنے ان کے پاس صفت آگئی کہ وہ ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے ایک بندہ تھا جب پیدا ہوا تو وہ نمازی پریزگار نہیں تھا اس نے نمازی کی مسجد میں آیا نماز پڑھنا شروع کی اب وہ زاہد بن گیا اب وہ عابد بن گیا اب وہ عبادت گزار بن گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے صفت نہیں تھی ذات تھی صفت ذات تھی صفت اگر صفت ذات سے الگ ہو تو ذات اس صفت کی مہتاز ہوتی ہے بات مشکل ہے اور مولا کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے صفات کی نفی کرو کیوں لشہادت کل صفت ان انہا غیر الموصوف کیونکہ اس کی ایک ایک صفت یہ گواہ ہے کہ وہ موصوف کی غیر ہے عابد ہونا الگ ہے ذات الگ ہے ہمارے اندر لیکن خدا کی ذات میں ایسا نہیں ہے اس کی صفات کو اس کی ذات سے جدا نہیں کر سکتے اس کا علم اس کی قدرت اس کی حیات اس کی اینے ذات ہے ایسا نہیں ہے کہ ذات تھی علم نہیں تھا ذات تھی قدرت نہیں تھی ذات تھی حیات نہیں تھی وہ جب سے ہے تب سے وہ عالمی ہے تب سے وہ قادرمی ہے تب سے وہ زندہ بھی ہے فرمایا کہ اس کی ذات سے اس کی صفات کی نفی کرو اب علم کلام میں جا کے دیکھیں گے وہاں پر دو قسمیں کی گئی ہیں کچھ ایسی صفات ہیں جو اس کی ذات کا حصہ ہیں اور کچھ ایسی صفات ہیں جو اس کی ذات کا حصہ نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کو صفاتیں اضافیہ کہا جاتا ہے یا فعلیہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے برحال اس بات میں میں نہیں پڑھتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نحجن بلاغہ پڑھا کریں اس کے خطبے کا مطالعہ کریں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا نے کتنے جواہرات ہمیں دیئے ہیں